بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مصر کی دال بنانے جا رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ یہ 1.5 گلاس بھگو دیں آدھا میں اور ڈالوں گی اس کو اچھے سے دو کے تقریباً دو تین گھنٹے کیلئے بھگو دیں یا ایک گھنٹے کیلئے بھگو دیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک لوگے چاہے رات میں بھگو دیں اب ہم چولا اپنا پھول پہ کر لیتے ہیں اور اس کو چھوٹی کوئی ہنڈیا درمیانی سے رکھ لیں کیونکہ دال کے لئے بہت بڑا پدیلہ نہیں چاہیے آپ کو اس میں چار کپ پانی ڈال دیں یہ چار کپ ہیں میرے پاس لیکن ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ اور کی ضرورت ہے یا نہیں فلا چار کپ کافی ہیں اگر ضرورت ہوئی میرل میں تو ہم آدھا کپ اور ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے چار بڑے ٹماٹر اس کے میں نے بیج نکال دیں گے اور بعد میں ہم تیل بھی نکال دیں گے اور یہ ہیں جی 3 ھرین چلی 1 ھرین چلی 1 تحفی تھی 1 تحفی تھیجنگ ڈاک کرانگا 1 تھیسپون 1 تحفی تھیجنگ 1 تحفی تھیجنگ 1 تحفی تھیجنگ 1 متن قبل سب سے ڈال دیں گے اب یہ ساڑ دیں گے databیو دیا جب اب دیا جب ڈال آٹ کر کے میں تھوڑا سا لکھ بند کروں گی تاکہ یہ اوبرنے لگ جائے لیکن پاس کھڑی ہوں کیونکہ نہیں تو ڈال باہر مکننا شروع ہو جائے گی کیونکہ ابھی یہ فول آنچ پہ ہے جیسے یہ اوبرنے لگی گئے پھر ہم نے اس کی میڈیم سے کم کر دینی ہے بلکہ دا آنچ کم کر دینے بھی چلیں ملتے ہیں بریک کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پکنے لگ گئی ہے اب میں نے اس کی آنچ کم کر دی ہے تو آپ اس کو ہلا کے چالیس منٹ کے لیے رکھ دیں لیکن ہر تقریبا پانچ چھے منٹ کے بعد آپ اس کو ہلکا سا چلا کے چلے جائیں یعنی کہ ہلا دیں پھر دال ایک تو نیچے بیٹھی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ پانی کمنا ہو جائے نیچے نہ لگ جائے یا کوئی بھی ایسے کیونکہ ہر کسی کی آنچ کا فرق ہوتا ہے تو اب ہم میں اس کو چھوٹی آنچ کر کے تو چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی لیکن ساتھ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے پانچ چھے منٹ بعد دس منٹ بعد کم از کم ایک دفل آزمی ہلایں ایبی ٹین منٹ آپ اس کو ہلا کے جائیں اور چیک کر کے جائیں پانی وغیرہ سب کچھ چیک کریں تو چلے ملتے ہیں پھوٹی منٹ کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کو چالیس منٹ ہو گئے تو اب ہم اس میں سے یہ چلکے اس کے نکال دیں ٹماتل کے پیل سارے نکال دیں اور جو ہری میچھ ہم نے سابر ڈالی تھی وہ بھی نکال دیں کیونکہ ان کا سارا اثر چلا گیا ہے اور جہاں جہاں آپ کو ذرا یہ موٹر لگے ٹماتل اس کو ایسے ڈوئی کی مدد سے اچھی طرح ایسے میش کر دیں تاکہ وہ ان دال میں صحیح سے مکس ہو جائے تو دوسری طرف ہم نے ادھر آتے ہیں اپنے ترکے کی طرف تو چورہ ہم نے آن کر لیا ہے تو دیکھ لیں اس میں میں ایک بولٹ چلی بارک باری کٹی ہے دو سپرنگ آنین ایک ریڈ چلی اور یہ ہے جی بٹر تقریباً فور ٹو فائف کھانے کے چمچ تو یہ آپ سب آید کر دیں اور دو کڑی پتہ ڈالا میں نے یہ دیکھ لیں آپ ادھر سائد میں نظر نہیں آرہ چھوٹے بہنے ہیں دو کڑی پتہ یہ تو ان کی بہت اچھی بھی خشبو آتی ہے اس کو ڈال کے ہم اترک پک کریں گی جب تک یہ گولڈن بران نہیں ہو جاتا تو ہمیں سارے پیل نکال کے پھر آپ کو ڈال دکھاتی ہوں جب تک میرا ترکہ بھی تیار ہو جائے گا تو ملتے ہیں بریک کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ترکہ تیار ہے تو ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اب گولڈن بران ہو چکا ہے میں اس کو ایسی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھتے ہیں اب آپ کو ڈال دیں اب مکس کریں اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ ترکے کی طرف اس میں میں نے دو سے تین کھانے کی طرمہ تیل ڈالا اولیب آل اور وان ٹیبل سپون آف جنجر گارلک نہیں اس میں ڈالنا آپ نے جنجر اس کو ہم نے ہرکا سا براؤن کر کے نہ وہ ڈال دینا ہے اس کو آپ باشی چاہیں تو دوسرے ترکے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چاہیں تو اینج میں ڈالیں گے تو بہت اچھی زیادہ خشبواتی ہے کہ آپ تیل کا ترکہ لیدہ سے لگا دیں لیکن اگر آپ ٹائم سیت کرنے چاہتے ہیں تو دوسرے ترکے کے ساتھ ہی ڈال دیں دال میں ہم فریش کوریانڈر اور جیرہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ بھی ترکہ تیار ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں گولنال براؤن ہو چکا ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں اب ہم اس میں half big lemon juice ڈال دیں گے یہ ڈال دیا ہے اس کو بعد میں جو تکھا پن آتا ہے نا اس کا یہ نیمبو کے ساتھ ہی آتا ہے آپ چاہیں تو ایمڈی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہیدر آبادی تو آپ کو پتہ ایمڈی ڈالتے ہیں وہ بھی بہت تیسٹی لگتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی کھٹائی اچھی لگتی ہے یا آپ لیمن ڈالیں یا پھر ایمڈی ڈالیں ایمڈی کا پانی نکال کے نا اس کی جو گھٹنیاں سے ہوتی ہیں وہ نکال کے تو وہ آپ ایٹ کر دیں تو اب یہ ماشاءاللہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی بنتی ہے آپ سوپ کی طرح میں اسے پیس سکتے ہیں نال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بوائل چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تینکس پر بچینگ اللہ حافظ